وَعْلَمُوا اور خوب جان لو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اصل چیز یہی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ازمائش کے سوا کچھ نہیں ہے یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں ازماتا ہے مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے یہ نہیں ہے کہ مال ختم کر دینا ہے اور اولاد قتل کر دینا ہے نہیں مال اور اولاد مال انسان کی ضرورت ہے رزق حلال کا منع ضروری ہے اولاد انسان کی ضرورت ہے نعمت ہے اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق چلے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کو خوش کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز گواہ دی جائے اور مال کی محبت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے اس لئے کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے ازمائش ہے جب ازمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو ازماتا ہے کتنے لوگ ہیں وہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں یعنی جو حرام خورییں کر رہے ہیں بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ جو کچھ وہ حرکت کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو اپنے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں حرام کما کے ان کے پیٹ میں بھی تو یہ تو ازمائش ہے تو یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت کی رسے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دو اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروت تھا آج بھی یونیورسل ٹروت ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَضِينَ اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا عجر ہے یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف کاٹنی بھی پڑی تو آخرت کا عجر تو باقی ہے وہ عجر ایسا ہے جو نہ کم ہوگا اور نہ ختم ہوگا اور دنیا آخرت کے مقابلے میں حکیر بھی ہے اور ختم بھی ہو جانے والی ہے دنیا سونا بھی ہوتی اور آخرت مٹی بھی ہوتی تب بھی آخرت کی تگدہ ہونی چاہیئی تھی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے لیکن یہاں تو بالکل اولٹ ہے دنیا جو ہے وہ حکیر ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی نعمتیں انسان کا مقدر ہونے والی ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنے کے سبب تو انسان کو اس طرف جانا چاہیے یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے سورة العالیٰ میں فرمایا بل تُعثیرون الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وعبقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی یہی ایک کانٹے کی بات ہے جو پچھلے صحائف میں تھی صحف ابراہیم اور موسیٰ چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صائف ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے لیکن اس سے رہبانیت بھی اختیار نہیں کرنی دنیا آپ کا ٹیسٹ ہے یہ امتحانگاہ ہے اس سے آپ بھاگ کے جنگلوں میں نہیں جا سکتے کہ کوئی شخص کے میں بیوی بچوں ماں باپ کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرو تو آپ فیل ہوگے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے بھاگ جائیں تو کوئی پاس ہوگا نہیں پاس ہونے کے لیے اس کمرہ امتحان میں بیٹھ کے یہ جو پیپر ہے سے حل کرنا ہے یہ آپ کے بعد پیپر آیا ہے کہ آپ نے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ان کے درمیان توازن رکھنا ہے حلال کماتے وقت جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے حرام سے بچنے کے لیے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے ان ٹیسٹوں سے آپ گزریں گے ہی نہیں اور جنگلوں میں آپ نکل جائیں اور پتے باندھ رہے اپنے جسم کے اوپر اور آپ کے میں اللہ اللہ کروں گا تو کنفرم فیل چونکہ دنیا تو آپ کی امتحان گاہ تھی اس کو چھوڑ کے تو آپ نہیں جا سکتے خالی پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے اور خراب پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے پیپر دینا ہے صحیح دینا ہے تو کامیاب ہو جائے گے یہ ہے اصل چیز اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنتم وقینا عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرنت اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں محف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین